اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فائزن اکوی اور لیکی آئین پروگرام لیکن کب تک اور آج کیس پروگرام میں ہم بات کریں گے چائلڈ ابیوس سے ریلیٹیڈ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت زینب کا کیس جو ہے وہ سب کی زبان پر بھی ہے اور وہ ایک ایسا کیس ہے جس نے تمام جو قوم ہے اس کو ایک طرح سے جنجور رکھا ہے کیونکہ یہ کیسز ہونے کو تو ڈیلی بیسز پہ ہوتے ہیں اور ہم روز ان کیسز کو رپورٹ ہوتے بھی دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں آوازیں بھی سنتے ہیں اور اس سے پہلے بھی دس سے بارہ بلکہ سینکڑو کیسز ہوں گے جو ڈیلی بیسز پہ ہم اپنے ملک میں ہوتے دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے لیکن یہ وہ کیس ہے جس نے ساری قوم کو جنجور رکھا ہے اور اس پر ہم سب جو ہے نوحہ کناہ ہیں اور اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ ہم پر ایک سوال ہیں کہ ہ ہم جو ایز معاشرہ جو ہے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہر چیز کی ذمہ داری صرف گورنمنٹ پہ ڈال دینا درست ہوگا کیا ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کیا ہمارے اساتذہ کرام کا جو رول تھا جو ہمارے ماں باپ کا رول ہے جو ہمارا خود کا رول ہے اپنی خود کی تربیت کے حوالے سے اس پر بھی کوئی سوال اٹھتا ہے یا نہیں ہے کیونکہ جس معاشرے میں معصوم بچے جو ہیں وہ حیوانیت کا شکار ہو رہے ہیں اور اس ظلم سے ہو رہے ہیں کہ اس پر انسان شاید ایک پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے خصوصا آپ کا جو ہے دل جو ہے وہ ہل جاتا ہے آپ اس پہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جب آپ کی خود کی ساتھ سال کی بچی ہو یا بچہ ہو اور آپ کو یہ آپ اس طرح کی چیز سنتے ہیں تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کس طریقے سے یہ جو ہے ہمیں جنجوڑ آیا ہے لیکن اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بھی اگر ہم نہ جاگے تو یہ جو بڑھنے والی انڈسٹریہ ہیں جو اس بیسس پہ بڑھ رہی ہیں گروہ ہو رہی ہیں اپنے پاؤں جمع رہی ہیں تو یہ کہیں ہمیں نگل ہی نہ جائیں کیونکہ ہو تو یہ کئی عرصوں سے رہا ہے یہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے اگر ابھی ہم نظریں دھڑانا شروع کریں تو بیس تیس چالیس سال سے بلکہ اس سے بھی شاید پہلے سے یہ سب چل رہا ہے لیکن ہم لوگ اسی طرح ہر چیز کو لے کے آتے ہیں میڈیا پر بھی اور کبھی کچھ کچھ جو رپورٹ ہوتے ہیں کیسز اور ان پر تھوڑا بہت جسٹس ہو بھی جاتا ہے لیکن پھر وہی سب کچھ روٹین میں ہونے لگتا ہے لیکن ہمیں اس پر سیریسلی سنجید کی سے سوچنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا مستقبل ہیں یہ بچے چاہے یہ سات سال کی آٹھ سال کی زینب ہو یا وہ سائرہ جو دو مہینے سے لاپت آیا اور اس کے ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہماری بچی کو بازیاب کراؤ ہم ڈیر لاکھ کہاں سے ہم ایک لاکھ دیر لاکھ کہاں سے دیں اس بندے کو جس نے ہماری بچی کو اغوا کر رکھا اور وہ دینا نہیں چاہتا اور اس طرح کے نجانے کتنے کیسز اگر ہم اپنے اردگرد نگار دورائیں تو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں تو اسی سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آمرا وائی جو کہ فاطمہ اور فاطمہ خان آمرا وائی جو ہے وہ اے پی ایمل کی مانچسٹر ریجن کی صدر ہیں اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ خان وہ نورت ویس سے جو ہے صدر ہے اے پی ایمل کی ان سب سے ان سے ہم بات کریں گے مزید اسی سب ٹوپک کے اوپر اور چلت آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور ہم جانیں گے کہ آپ کا کیا ویو ہے اس ٹوپک کے اوپر کے جو بچوں پہ جو ہونے والا ابیوز ہے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ نے جب یہ کیس سنا یا دیکھا یا ہم عام طور پر بھی سنتے اس سے پہلے بھی تو آپ کی کیا اس پہ اپینین ہے اس میں گورمنٹ کا کتنا کردار ہے ہمارا کتنا کردار ہے اور جو ہمارے اردگرد جو محول ہم نے کریئٹ کیا ہے اس کا کتنا کردار ہے سب سے پہلے تو اسلام علیکم میں اس کی مضمت کرتی ہوں سختی سے اور صرف میں ہی مضمت نہیں کرتی تمام عالم اسلام اس بات کی مضمت کرتا ہے اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ کیا صرف ایک بندہ ہی یا صرف میڈیا یا صرف ایک شخصی اس چیز کا ذمہ دار ہے نہیں ہم تمام لوگ اس میں شامل ہیں اس ہوا کی بیٹی کے لیے ہم تمام لوگ اس میں ہیں اس سب کے ذمہ دار ہم تمام لوگ ہیں کیسے تمام لوگ ہیں وہ والدین بھی اس کا ذمہ دار ہے جو بچی کو اکیلا چھوڑ کر گیا کیا وہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ بچی کو محفوظ ہاتھوں میں چھوڑ کر جاتا وہ شخص جو جس نے یہ لانتی فیل کیا اس کو چوراہے پر کھڑے کر کے سزا ملنی چاہیے اس کو سرعام پھاسی کی سزا ہونی چاہیے جب تک ہم اس پر کوئی لاحیہ عمل اختیار نہیں کریں گے کچھ بھی ایسا ہونے والا نہیں ہے جس سے زینب جیسی تمام بچیاں بچ سکیں گی میں اس بات کا قصوروار صرف میڈیا کو نہیں گردانتی میں اس بات کا قصوروار صرف کسی ایک شخص کو نہیں گردانتی اس میں ہم سب شامل ہیں لیکن جب تک ہم سب مل کر اس بات پر توجہ نہیں دیں گے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے دی فاطمہ آپ کا کیا اس پر اپنین ہے کہ دیکھیں یہ صرف بچی کے ساتھ نہیں ہے یہ ہم نے اس کے بعد ایک بچہ فیضان تھا جو میرے خواہد سولہ سال کا تھا اور اس کو بھی کئی دن انہوں نے گھر پہ رکھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ریپ کر کے مار کے کھیتوں میں پھینک دیا تو یہ نہ بچہ محفوظ ہے نہ بچی محفوظ ہے نہ جوان محفوظ ہے نہ بزرگ محفوظ ہے تو یہ جو معاشرہ ہے کس طرف جا رہا ہے کس طرف زیادہ دکھائی دیر اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کیا ریاکشن ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ اصول ایسے بن گئے ہیں کچھ سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے آج ہم جو یہ تفسرہ لے کے بیٹھے ہیں یا جو میڈیا پہ تفسرات ہو رہے ہیں یا جو میڈیا اس بات کو زیری بات ہے میڈیا کے ہاتھ میں یہ بات لگی ہے ہر بندہ اپنا چینل جو ہے چمکار ہے اصل مدے کی طرف نہیں آرہا کوئی جتنے بھی لوگ ہیں کوئی ایک نظام میں سیٹ ہو رہا ہم یہاں یوکے میں رہتے ہیں بھئی ہم یہاں پہ کوئی زندگی کے لائف کے کچھ اصول ہیں ہمارے جو بھی ہمارے بڑے یہ بٹھائے ہوئے ہیں جتنے بھی پرائم نیسٹر ہیں پریزیڈنٹ ہے کتی بڑی بڑی سیٹیں پوسٹر سنبھال کے بیٹھے ہیں لیکن کوئی نظام نہیں ہے جب تک کسی قوم میں نظام نہیں پیدا ہوگا آپ کس طرح اسے لے کے چل سکتے ہیں یعنی آپ کو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ریولز یا وہ ریگولیشن یا وہ رول آف لاؤ جو اس وقت لیک کر رہا ہے وہ سب سے بیسک یا فانڈیشنل ریزن ہے اس سب کرائم اس کرائم کا اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا بچہ کسی کے سپرد کر رہے ہیں کیا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے محلے داروں کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ جب آپ ایک جگہ پہ کٹھے رہتے ہیں تو اس جگہ کو صاف رکھنا کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے پورے محلے کا جیسے پاکستان میں سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں محلے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے قسمیں ہیں وہاں کسی ایک کا گھر نہیں ہے وہاں سب کا گھر ہے وہ جگہ پاک ہوگی سب صاف ہوگا لیکن اگر کوئی ایک بندہ یہ آواز اٹھائے گا اور باقی سارے اس کو نگلکٹ کریں گے آپ زینب قتل کیس کی بات کر رہی ہیں ریپ کیس کی بات کر رہی ہیں آخر پچھلے اتنے عرصے سے اتنے سارے ریپ ہوئے ہیں اتنے سارے وہاں پہ کام ہوئے ہیں صرف یہ کیسی کیوں اگر یہ چیز پہلے اٹھائی جاتی تو شاید وہ لوگ بھی بچ جاتے ہیں اور جن کے حوالے ان کے زینب کے والدین یہ میں کسی کے لیے پوائنٹ آؤٹ سپیسیفک پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی کہ اگر جن رشتہ دانوں کے پاس چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایک سات سال کے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم قرآن شریف پڑ کے آؤ گھر ان کی ذمہ داری ہے ان کے ماں باپ چھوڑ کے گئے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود اس کو بچی کو اگر ذمہ داری لیے تو اس کو مسجد تک چھوڑے میں کون ہوتی ہوں پوائنٹ آؤٹ کرنے والی لیکن یہ پوائنٹ بنتا ہے کہیں نہ کہیں اور جہاں تک اگر آپ بات کرتے حکومت کی آج ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں آپ اور ایک ہفتے کے بعد دیکھئے گا نہ کوئی زینب قتل کیس رہنا ہے اور نہ اس کے حوالے سے کوئی بات رہنی ہے ہمارے پاکستہ میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ایک بات ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ریپ ہوتا ہے کوئی بچی مرتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کا اتنا ہوا گناتے ہیں پانچ دست دن اس کی پبلیجٹی کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں جس کا لوائی کینگز ہو کوئی آیا آگی تم پچاس لگ لے لو تم کروڑ لے لو بات وہیں ٹھپ ہوگی آج یہ بات چل گیا آپ بھی یہیں میں بھی یہیں ساری دنیا یہیں کوئی مجھے سن گا ہے کوئی میرے اسے اتفاق کر رہا ہے شاید کوئی نہیں بھی کر رہا ہر بندے کا ایک اپنا پوائنٹ او ویو ہے لیکن آج یہ بات اٹھی ہے آپ دیکھئے گا ایک ہفتہ نہیں تو ڈیڑھ ہفتہ سارے باتیں وہیں ختم ہو جانی ہیں ختم ہو کے سب نے کہنا ہے لو جی بات ختم ہو گئی اگر لو نے پیسے لے کے ساریڈ پہ ہو جانا ہے ہماری اتنی بے دردی ایک ہمارے اسلام میں آگئی ہے اتنی آ چکی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسلام کا تو دیکھیں نام نیوز ہوتا ہے اسلام کو ساریڈ پہ کر دیں کیونکہ اگر ہم مسلمان واقعی ہی ہوں تو ان چیزوں پہ ہم بات نہ کر رہے ہیں ہر بندے نے اسلام کو اپنے مطابق بھی آگی لیبل ہے وہ تو صرف نہیں اسلام جس چیز میں اس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تجارت کا ایک ذریعہ اگر ہم مسلمان ہیں نہ تو ہم عیسائی ہیں نہ ہم بدبت ہیں نہ ہم کوئی کسی مذہب سے ملے ہم صرف مسلمان ہیں تو ہم صرف مسلمان کی ہی بات کریں آپ صرف انسان ہی بن جائیں مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے اگر انسان ہو تو یہ سب کرنے سے پہلے آپ کے اندر ایک جو ہے نا آپ کسی مذہب سے بھی تعلق نہ رکھتے ہو نا تب بھی آپ کو اللہ نے ایک سسٹم اندر دیا ہے جو آپ کو روک دیتا ہے کچھ بھی ظلم سے پہلے تو آپ تو انسان کے درجے سے گر جاتے ہیں ماظر کے سالت کے درجے نہیں ماظر کے ساتھ میں اس لئے اسلام کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں تو ہم اس چیز کو لے کے چلیں گے کہ یہ چیز ہے ہمارے ماشاءاللہ پڑے لکھے جو سکولر ہیں ہمارے ملانہ ہیں ہمارے پڑے لکھی اتنی پڑے لکھے جاں جاؤ پاکستان میں آج کل تو پاکستان بہت ایڈوانس ہو چکا ہے پڑھائی لکھائی کے نظام سے جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے لیکن پھر بھی ہم کہلاتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم مسلمان نہ بھی ہو ایک انسانیت رکھ سکتے ہیں اگر ہم مسلمان ہونے کا کردار نہیں ادا کر رہے اس کو سائیڈ پہ کر دیں اور جہاں تک بات ہے زینب قتل کیس کی یہ کیس جتنی جلدی شوٹ کیا ہے اتنی جلدی یہ بیٹ جانا ہے کیونکہ ابھی میں روز اس کی اپ ڈیٹ لیتی ہوں ڈیلی پڑھتی ہوں انٹرنیٹ پہ جو بھی اس کے متعلق نیوز ہوتی ہے کوئی کہہ رہا ہے جی کہ اس کے ڈی ای نے مل چکے ہیں کوئی کہہ رہا ہے شکل مل چکی ہے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی ایک بچہ ہے سات آٹھ سال کا اس کو اتنا تو پتہ ہے کہ سامنے کون ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ پچانتا نہیں ہے اب ہم نے جو فوٹیج دیکھی جو میں نے انٹرنیٹ پہ فوٹیج دیکھی بچی اٹھی ہے بچی گئی ہے بچی نے ایک دن پہلے جو بھی وہ مستاش اور مچھو والا بندہ ہے اس کو وہ مل کے بات کی ہے پھر اگلے دن وہ گئی ہے اس کے ساتھ دکان پہ کھڑی رہی ہے پھر وہ تیسرے دن اس بچی کو لے گیا ہے جو کہ ابھی تک میں انٹرنیٹ سے پڑھ رہی ہوں تو آخر بچی اس کو جانتی ہے اس طرح سے گیا ہے بچوں کو اویرنیس ہی لگی بلکل اسی اویرنیس پہ بھی میں بھی آپ سے کوسٹن کرنا چاہوں گی لیکن ہم ان کی بات کمپلیٹ کر لیں کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے اویرنیس پہ وہ کہتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جس کے حوالے اس کے پیرنٹس اس کو کر کے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ بچی اکیلی مدرسے جا رہی ہے مدرسے سے اکیلی گھر آ رہی ہے ہم لوگ یوکے میں رہتے ہوئے کتنے پروٹیکٹی ملک میں رہ رہے ہیں پھر بھی ہم اپنے بچوں کو کسی کے حوالے نہیں کرتے اکیلہ ہم نہیں چھوڑتے دو منٹ بھی نہیں چھوڑتے اگر اس کے پیرنٹس چھوڑ کے گئے ہیں جس بھی رشتہ دار کے پاس کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس کو چھوڑ کے بھی آئے اور اس کو لے کے بھی آئے لیکن وہ تو گلی میں وہ کہتے ہیں نا سوہ فٹ کا شاید راستہ تھا ہمارے پاکستان میں تو دروازے کھلے ہیں ایک گھر سے دوسرے جا رہا ہے دوسرے گھر سے ہیدھر آ رہا ہے لوگوں میں یہ شعور کہ کیوں جاگر نہیں ہو پا رہا کہ گھروں کے اندر ہی ابیوزیز ہو رہے ہیں گھروں کے باہر بھی ابیوزیز ہو رہے ہیں بچوں کو کھلا چھوڑا ہو رہا ہے اپنی جان چھوڑوانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ ہونے کے لیے بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں بچے پیدا کیے جاؤ اور باہر کھیلے جاؤ بچے پیدا کیے جاؤ اور باہر کھیلے جاؤ ترپیت کی جو ہمیں کمی ہے وہ بے انتہاشا شدید نظر آتا ہے ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ تعلیم بہت عام ہے جہالت ہے تو یہ کیسی ایڈوانسمنٹ ہے جو ہمیں انسان ہی نہیں بنا پا رہے ہیں یہ جہالت اور بے راروی ہے پہلے آپ سے آپ کچھ عرصہ پہلے دیکھیں ہم ریپ کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے بلکل کام جاتے تھے ہم بک شرم کے مارے یہ نام نہیں لیتے تھے اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا تو ہم اس کی زندگیوں کو دبا لیتے تھے ہماری ماں یا بڑی خالائیں یا بہنیں جو رشتہ دار ہوتے تھے ہم جب سوٹے تھے تو اگر وہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا بھی تھا تو وہ بلکل الگ ہو کے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے لیکن آج ایک ایسا عجیب محول بن چکا ہے کہ ہم بچوں کو بتانے پر مجبور ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جا کے پاکستان میں بچوں کو دکھائیں بچوں کو پاکستان کے رسم اور آواز دکھائیں پاکستان میں رہنا سکھائیں لیکن ہم کیسے بچوں کو رہنا آواز سکھائیں ہم کتنی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو وہاں رکھیں لیکن ہم وہاں کیسے رکھیں ہم کتنی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو اپنی روٹس سے مضبوط کریں لیکن اپنی کروڑ سے کیسے ہم مضبوط کریں بچوں کو کیونکہ وہاں پہ اتنی منافقت اور جہالت اور عجیب ہوگری اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے ابھی اویرنس پہ بات کر رہے تھے تو ابھی جب فاطمہ بات کرنی تھی تو میرا یہ آپ سے سوال ہے ایسے پیرنٹ بھی آپ اس سوسائٹی کو بھی جانتے ہیں اس سوسائٹی کو بھی جانتے ہیں تو ایک یہ بھی کلوڑتا ہے کہ بھئی اویرنس کی کیا ضرورت ہے بچوں کو یہ بتانے کی جو ہم تعلیم دینے کی جنسی حوالے سے کہ بھئی یہ بیر ٹچ گوڈ ٹچ یا اس حساب سے آپ کو ٹچ کرنا مطلب کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ نہیں لی بچپن میں سیدھی سی بات ہے نہ ہمیں کبھی بتایا جاتا تھا کہ یہ اس طرح ہمارا وقت بہت اچھا تھا اور لیکن اب جو ہے یہ ایک دیکھیں اس وقت جو ہے اس وقت جو سگے رشتے بھی آپ اگر کیسز اٹھا کے دیکھیں گے تو سگے رشتوں میں بھی بچے محفوظ نہیں ہیں ابھی یہ جو مدارس میں بچوں کو چھوڑ داتے ہیں وہاں بھی محفوظ نہیں ہیں تو کیا یہ بچوں کو ویر کرنا کہ خدا نہ خاصتہ کوئی تمہیں اس طرح سے ٹچ کرے یا اس طرح سے بیوز کرے تو تمہیں جو ہے کیا کرنا ہے یہ کیا کوئی غلط تعلیم ہے اس سے بیراروی کا شکار ہو جائیں گے بچے ملکل غلط تعلیم نہیں ہے یہ ہمیں بچوں کو ویرنس دینی چاہیے جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمیں کسی نے یہ ویرنس نہیں دی تھی اس وقت محول بہت پاکیزہ ہوتے تھے آنکھوں میں شرم ہیا ہوتی تھی ایک بچی کو کوئی چھیڑ کے جاتا تھا اور اس وقت اگر کوئی بڑا آتا تھا تو دوسری عورتیں پردہ کر لیتی تھی شرم سے نظریں جھکا لیتی تھی آج کل جو محول ہے جو ناچ گانے جو ڈانس ہیں جو کچھ ہے وہ کوئی محول ایسا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ویرنس نہیں دیں ہمیں بچوں کو ہر اس بندے کے بارے میں دینی چاہیے جو ہمارے گھر میں آ رہے ہیں ہمارے گھر میں جا رہے چاہے وہ کوئی چاچا ماما پوپی تایا کچھ بھی ہو ہمیں اس بچے کو دینی چاہیے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے اور اگر کوئی ایسی اس طرح کو حرکت کریں تو تم لوگوں نے ماں باپ کو شیئر کرنی ہے یہ بات اور دوسرا یہ بھی دیکھیں اگر ہم اپنا ٹرینڈ جو ہے ہمیں چینج کرنا پڑے گا اب بچے کو تو بتا دیا ہم نے فرض کرو کہ تم نے اتنا کلوز کسی کے نا تو گود میں بیٹھنا ہے اب ایک چاچا ماما کوئی بھی آیا ہو گیا چاہے کوئی بھی ریلیٹیو ہو سکتا ہے کلوز فرینڈ ہو سکتا ہے اب ہمارا ماحول ایسا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عجیب بات ہے وہاں پہ ایک ماحول ایسا ہے اور ہم اگر نے اپنے بچے کو کہا یہ نہیں کرنا اور وہ پھر ظاہر اگر بڑے کو وہ منع کرتا ہے بڑا کہے گا دیکھا یہ کیسے بچے کو تربیت دی ہے تو اس میں بڑوں کا رول کیا بنتا ہے اس وقت تاکہ بچوں کو پروٹیکٹ کیا جائے ہمارا عائم کوئی بڑوں کو یا سوسائٹی کو یا رشتوں کو گنے گار یا شاک کے نگاہ سے دیکھنا نہیں ہے مگر چونکہ یہ محول ایسا ہے کہ اس میں ہمیں بچے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تو اس کے پوائنٹ آفی سے بڑوں کیا ذمہ داری بنتی ہے چاہے وہ ہم میں اگر پپی ہوں خالہ ہوں چاچی ہوں یا کوئی اسی ریفرنس میں مرد رشتہ دار ہیں تو ان کا کیا رول بنتا ہے دیکھیں جی جس کو بھی پہلے تو کہیں گے وہ نراز ہو جائے گا تو وہ نراز بھی ہوگا لڑے کا بھی کہ جی میں تو اس کا باپ کا سکر رشتہ دار ہوں میں ماں کا رشتہ دار ہوں اور تو وہ اگلے سال تک نراز بھی رہے گا جب تک کہ کوئی ان کو منانے نہیں جائیں گے پانچ ساتھ بندے تو وہ مانیں گے نہیں پہلی تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کلوس رشتہ دار ہیں یا تو ماں جائے ساتھ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یا باپ جائے اگر ایک بیزی ہے تو ایک بیٹا بیٹی پہ یہ نہیں خلی بیٹی بیٹے پہ بھی ایک یا تو ماں جائے یا باپ جائے اب آپ یہاں کی بات مثال میں آپ کو دیتی ہوں ابھی آپ نے ایک بات کی امیرہ صاحبہ سے کہ پاکستان میں یہ جو awareness ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں کیا تعلیم ہونی چاہیے کس طرح ماں باپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں اب آپ یوکے کی مثال لیں یہاں پہ ہمارے شاید میں پھر بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ remind کراؤں گی کہ this is my point of view یہ کسی کا point ہر بندے کا اپنا ایک point of view ہو سکتا ہے یہاں پہ sex education ہوتی ہیں میری نظر میں وہ غلط نہیں ہیں اب اگر بچہ سیکھ کے آتا ہے سکول سے سن کے آتا ہے وہ آ کے اپنی ماں باپ سے پوچھتا ہے تو ماں باپ اس کو اپنی limits کے حساب سے اس کو brief کرتے ہیں کہ بیٹے ہمارے مسلمان ہیں ہماری یہ conditions ہیں ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے اب ہمارے کئی یہاں پہ گھرانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ no awareness نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں اتنی جدید technology اتنی پڑھائی اور اتنی چیزوں کے باوجود اس چیز کی کسی قسم کی لیکن وہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں دو aspect سے اس بات کے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اس کے ایک aspect تو یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی کو تعلیم دے دیتے ہیں تو وہ بچے کئی دفعہ بلکل اس کو inquire کرنا چاہتے ہیں practically perform نہیں نہیں فائزہ میری بات اور ایک aspect نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہے نا دیکھیں گھر کا میں آج آپ کو پھر ایک بات کہوں گی آپ نے یہاں پر بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں میرے دو بچے ہیں وہ ہوتا ہے کہ گلی میں کھیل رہے ہیں سٹریٹ میں فرنڈز آگئے ہیں بلا کے کھیل رہے ہیں دیکھیں میں نے آج تک جب سے میرے بچے تھوڑے سے چلنے کے قابل کھیلنے کے قابل اور آگے گرون اپ ہونے کے قابل ہوئے میں نے ان کو سٹریٹ میں نہیں جانے دی میرے گھر کا محول بلکل آئی ٹرسٹ مائی سلف آئی ٹرسٹ مائی کہ بھی میرے گھر کا محول بہت اچھا ہے بلکل اگر آپ کو اپنے گھر کے محول اور اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہے تو آپ اپنی اولاد پہ بھی تو تھوڑا ٹرسٹ دکھائیں نا اب یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ میں نے کئی یہاں گھر دیکھے ہیں میں کسی سپیسیفک کسی کا نام نہیں لیتی بلکل کریں گے آنٹی اپنے بچوں کو بھیج دی میں کونگی بیٹے گارڈن بھی ہے گھر بھی ہے یہ ادھر ہی کھے لے گے یا ماں نے بچوں کو آئی پیڈز تیہے میں یا موبائل تیہے میں یا ٹی وی لگا کے دیہے میں کارٹونز دیکھ لو اور خود یا فونوں پہ لگی رہتی ہیں یا اپنے کام کرتی رہتی ہیں کچھ نہیں پتا یا کہ ماں کا رول بھی ہم ککنگ کر رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں ہم تھک گئے ہیں باپ سے بات کرو میں کما کے لاتا ہوں میں باہر ہوتا ہوں یا نی کے کوئی بھی اپنی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ خالی بچے ماں کے تو نہیں ہوتے ہیں باپ کے بھی ہوتے ہیں اور اس ملک میں تو دونوں جب تک کونٹی گٹ کر کے نہیں جلیں گے اب کوئی باتیں اگر فرض کریں ہم اپنی پرسنل بھی لائف میں دیکھیں تو کوئی بات ماں سمجھا رہی ہے لیکن وہ بات جب باپ سمجھاتا ہے تو وہ بچہ زیادہ دیپلی انڈرسٹینڈ کرتا اور اس کو زیادہ موٹیویٹنگلی اس پہ ایکٹ کرتا ہے کیونکہ ماں کے ساتھ وہ سارا دین اٹیچ ہوتے ہیں سم ٹائم کچھ باتیں ماں سمجھاتی ہیں اور وہ زیادہ بیٹر سمجھاتی ہوتے ہیں جو بات باپ سمجھا سکتا ہے میرے نظریے میں دیکھا سیون پلاس پہ جو بچے ہیں وہ باپ سے زیادہ سمجھتے ہیں سیون سے پہلے وہ ماں کے انڈر ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کو زیادہ اثر لیتے ہیں تو اس لیے یہ ہر ٹائم پہ بچے کا پیرنٹ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سا رول ہے میری اپنی پرورش میرے والد نے کی آج تک میں ماشاءاللہ بچوں کی ماں ہوں کام کرتی ہوں ایک گھرستی سنبھال رہی ہوں میری ہر طرح کی جو ایک لیٹس ہے یا تربیت ہے یا جو میں سوچتی ہوں میں اپنے والے سے ڈسکس کرتی ہوں جو باپ تربیت کر سکتا ہے اب کئی گرانوں میں کیا ہوتا ہے کہ باپ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے باپ گھر میں آگیا ہے اونچی بولنے کی اجازت نہیں ہے آپ مجھے بتائیں وہاں پہ کیا تربیت ہونی ہے اب جیسے کہ دیکھیں ٹائم ٹو ٹائم بھی یہ چیزیں پہ ایک زمانہ تھا یہ چیزیں ظاہر ہے ہمارے معاشروں کا حصہ تھی اور اس میں بھی ایک علیدہ قسم کی خوبصورتی تھی اور ایک علیدہ قسم کا تقدر تھا جوئنٹ فیملی سسٹم کا اس وقت ذرا یہ ہوتا تھا کہ بڑوں کا اس کا لحاظ عدب احترام اور رشتوں کا سٹیٹس سمجھایا جاتا تھا کہ بھر یہ پاپ ہے اس کا ایسے احترام ہے یہ ماں یہ بزرگ ہے اس کی اب یہ چیزیں ہمارے اندر اس وقت اس کا ساتذہ کا احترام ہوتا تھا آج آپ کس کو اس کا سمجھتے ہیں ہمارے ماں آپ کہاں کرتے تھے بچوں کو کھلاو سونے کانے والا اور دیکھو شیئر کی آنکھ سے اور بلکل یہ صحیح ہے آپ یقین کریں کہ میں اگر سو بھی رہی ہوں گی تو میری آنکھیں دو جاگ رہی ہوتی ہیں آپ نے بچوں کے لیے کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں ایون کہ وہ باتروم میں بھی جائیں گے کہ آپ باتروم میں بچے کو یہ ہم ایک دن بسکس کرتے ہیں کہ بچے ایک سیٹن ایج پہ آتے ہیں تو ان کو باتروم میں بھی آپ ایک ٹائم میں بہت لاگ ٹائم کیلئے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ کو دیکھنا ہے کتنی دیر آپ کا بچہ ٹائرٹ میں اور کیوں ہے یہ کہنے کو اب یہ اکفر باتیں لگتی ہیں لیکن اب یہ چھوٹے سٹیپس ہیں جو آپ اپنے بچے کو برائی سے بچا سکتے ہیں اور اس برائی سے بچا کے ہی آپ آگے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ اس قدر اٹیچ کر لیں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں بلکل دوستی ہو اس بات میں نہیں کہ بچہ ڈر خوف سے آپ کو کہے کہ نہیں میں نہیں یہ بتاؤں گا آپ اتنا کلوز کریں اپنے بچے کو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو کہ بچہ ہر بات آپ سے شیئر کریں ہم جس معاشرے میں یہاں رہ رہے ہیں آپ کا کا خیال ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے نہیں بلکل بھی نہیں لیکن وہی بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچہ گھر سے سیکھتا ہے جب بچہ صبح نو بجے پونے نو بجے گھر سے نکلے گا دوپہر کو ساڑھے دین بجے گھر آئے گا بچہ گھر سے کیا سیکھے گا بلکل بچہ تو وہ سیکھے گا نا جو سکول میں رہ کے آتا ہے لیکن ہم ان کو منع نہیں کر سکتے لیکن ہم بچوں کو گائیڈ کر سکتے لیکن ہم نے ان کو دیکھے بات یہ کہ ہم امپوز نہیں کر سکتے ہم چوائس دے سکتے ہیں ہم بچے کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ ان کا معاشرہ ہے ہمارا یہ کلچھ ہماری یہ تیڈیشنز ہیں اور آپ نے ان کے حضاب سے چلنا ہے اور اگر تم کوئی آپ کو ان سے علاوہ جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ایسے پروٹیک کرنا ہے اور اگر آپ خدا نہ خاصتہ کسی چیز میں ایسے انوالو ہو رہے ہو تو آپ نے ماں باپ کو بتانا ہے یہ ایک یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ بچے مسٹیکس کرتے ہیں اور پھر وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو نہ بتائیں تو یہ بھی چیز ہمیں سوچنی ہے یا خدا نہ خاصتہ ان سے کوئی غلطی ہو تو ہم ان کو زندہ نہ گار دیں بلکہ ان کو صحیح ہونے کا موقع دیں تو اس کے احساست یہ جو کیونکہ ہمارا اصل ٹاپک تو یہ ہے کہ جو ظلم بچوں پہ ہو رہا ہے اس کو ہم ایسے کلیکٹیولی سوسائٹی جو ہماری ذمہ داری ہیں ان کو ہم دیکھ سکیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو انڈسٹری جو جو بچوں کو اغواہ کرتی ہیں اور اغواہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ ریپ کرتی ہے زیادتیاں کرتی ہے اور اس کے بعد ان کی ویڈیو ٹیپس لے کے وہ سیل کرتی ہیں یہ ایک پورا اورگنز بیچتے ہیں اور پھر یہ ایک پورا مافیا ہے جو اس وقت ایوالو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اب یہ کس حد تک ایوالو ہے یہ تو ظاہر ہے کوئی گورنمنٹ اوفیشلز بہتر بتا کیونکہ اس میں بہت سے گورنمنٹ کے لوگ بھی ان کی سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں میں ابھی جب یہ زینب قتل کیس ہوا ہے تو میں کافی اس سے ریلیٹڈ چیزیں میں نے گوگل میں سرچ کی کیا ہو رہا ہے کیونکہ ذریع بات ہے جب کوئی چیز ٹوپک آپ کے سامنے آتا ہے پھر آپ سے ریلیٹڈ اور چیزوں کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں بیسیکلی جو کہ الحمدللہ میں نے ایک واقعہ پڑھا زیاالحق کے ٹائم میں انہوں نے اب اللہ تعالیٰ انہیں مرون کو جنت میں جگہ دے حسون کی پولیسی سے مجھے پورا اختلاف ہے لیکن نہیں نہیں پولیسی سے اختلاف ہے اور اے 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 نہیں نہیں میں ابھی اس پوائنٹ کو کلیر کرتی ہوں آپ کا اپنا پوائنٹ اے ویو وہی نا دیکھیں ہم ایک شرم والا ملک ہے ہمارا مسلمان ہے ہم پردے میں جانے والے لوگ ہیں ایک منہ فاطمہ میں آپ سے بھی بریک کے بعد یہ در سے ہی کانٹینیو کریں گے کیونکہ یہاں پہ اب ٹائم ہو گیا ہماری بریک کا ناظرین دیکھتے رہیے گا اور اگر آپ لوگ جوائن کنا چاہیں تو فون کول کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد